مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اخناف کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ رسالہ زیادہ درود و سلام صفحہ نمبر آٹھ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ستائیس قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عارش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ عز و جل کے عارش کے ساہے میں ہوں گے عرض کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگوں گے ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے نمبر دو میری سنت زندہ کرنے والا نمبر تین مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا سلو علیہ العبید سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد چودہ سنتیس سنیجری کے ماہ رمضان و بارک کی آج ستہ اسویں شب ہے کثیر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعے ساتھی اوبیوین کے ذریعے خصوصی شرکت نورت کراچی باب المدینہ پاک نوری کا بینا نیز پاک سواگی کا بینا سرائے مہاجر زلعہ بکر پنجاب یہ بھی ہمارے ساتھ ہے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے آج ستہ اسویں شب ہے اور کہ آج جب کہہ لائلت القدر ہو اچھا اب رات جو یہ بڑی ہوتی ہیں ان میں ایک جہنم خوف خدا رحمت الہی جنت یہ سارے مضامین ہوتے ہیں ہم پر کس چیز کا غلبہ ہونا چاہیے یعنی ہم کس چیز کو اپنے اوپر وہ کریں کہ ہم جہنم کا خوف خوف الہی یا ان تمام کے حوالے سے ہمیں زیادہ غور کرنا چاہیے یا اللہ کی رحمت ہے جنت ہے یہ سب جو کچھ ہیں اس میں تو اس میں آپ کیا مدنی پھولتا فرمائیں گے اعتدال اعتدال اور پھر یہ کہ حسب حال لیکن اگر کسی پر اتنے خوف کا غلبہ ایک ہلاکت کا خوف ہے تو اس کے لئے وہ رحمت کی طرف بھی نظر ہو ویسے بھی خوف اور رجا دونوں کے درمیانی بندے کو لینا چاہیے اور سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہو کا جو ارشاد ہے وہ قول فیصل ہے کہ اگر ایسا ہو کہ اللہ تعالی صرف ایک کو جنت میں داخل کرے گا صرف ایک کو اور کسی کو نہیں تو میں اللہ کی رحمت سے امید کروں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوں اور اگر اللہ تعالی صرف ایک کو دوزخ میں ڈالے تب بھی میں خوف کروں گا کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں تو یہ کہ دونوں اس صورتیں ہوتی ہیں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اس طرح ارشادات فرما ہے کہ زندگی میں خوف غالب رہے لیکن جب آخری وقت آئے تو اس وقت نظر رحمت کی طرف رہے کہ کہ خوف کی وجہ سے کوئی مایوسی کی خیفیت پیدا ہو جائے تو مایوس ہونا یہ بھی جرم اللہ کہ رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو اسی طرح وہ بیانات میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جو گناہ بہت کرتے ہیں ڈھیٹ ہوتے ہیں بلکل بے باک ہوتے ہیں ایسوں کو خوف کی باتیں بتائی جائیں کیونکہ رحمت کی باتیں بتانے سے بسا اوقات ایسے لوگ جو ہے وہ مزید نیڈر ہو جاتے ہیں تو ایسوں کو خوف کی باتیں بتائی جائیں دھرایا جائیں اور جو پہلے ہی خوف زدہ ہوتے ان کو دھارس بندائی جائیں رحمت کی باتیں ان کے سامنے بیان کی جائیں اب یہ خوف اور رحمت اور امید یہ باتیں جو ہے ان کا تعلق صرف بڑی راتوں سے نہیں یہ تو مطلب روز ڈبل وارا گھنٹے اس کی توجہ بندے کو رکھنی چاہیے کہ بڑی رات تو روز آتی نہیں جب بھی گناہ کو جی چاہے تو بندہ اپنے آپ کو ڈرائے اور جب یہ وسوسے ہوں کہ اب میں گناہ کر چکا اب تو مجھے معافی ملے گی تو اللہ کی رحمت کو یاد کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی تو معاف کرنے والا ہے لا تقنتو من رحمت اللہ اسی کا ارشاد ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو بے شک اللہ تعالی سارے گناہ معاف کرنے والا ہے تو وہ کفر شرق کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ تعالی وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے بے شاہ معاف فرما دے گا لیکن اب اسی پر بھروسہ کر کے نہ بیٹ رہے ہیں کیونکہ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ لِمَنْ يَشَاءُ مَنْ يَغْفِرُ يَغْفِرُ مَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالی جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے یہ بھی یاد رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ عمر بھر نیکیاں کی ایک صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ اسی پر پکڑ ہو گئی اور عذاب سنا دیا گیا جہنم کا حکم سنا دیا گیا تو کیا کریں گے اس لئے وہ ڈرتے رہنا چاہیے يُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ جسے چاہے اللہ کا غلہ اسے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے تو اس لئے بیلنس ہونا چاہیے کہ رحمت کی طرف نظر بھی ہو اور خوف سے تھر تھر کانپتا رہے اور کبھی رحمت کی طرف نظر جائے تو دل جو ہے وہ نوشی گفتہ پھول کی طرف کھیل اٹھے اللہ کی رحمت ہے سبقت رحمتی علی غزبی اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر سبقت رکھتی ہے اس پر حوی ہے سبقت رحمتی علی غزبی تو نے جب سے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہگاروں کا ہو گیا اور ہو گیا مضبوط یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب سبقت رحمتی علیہ حدودی جب تو نے سنا دیا چاہ رب آسرا ہم گناہگاروں ہم گناہگاروں اللہ ہم گناہگاروں کار اور مضبوط سو گیا یا رب آرمت سو گیا یا رب میرے علیہ السلام سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو مخصوص ایام میں مخصوص راتوں کے حوالے سے شبیداری ہماریاں کی جاتی ہے بہت سارے لوگ اس کو یوں کہتے ہیں کہ مہد اللہ آپ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں امیرِ اللہ سنت کیا اقشارت فرماتے ہیں اس میں بعض ایسے بے باق قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں پورا سال گناہ کرو بڑی راتیں آئیں اس وقت رو دو توبہ کرو اور پورے گناہ باقشوانے کی کوشش کرو تو یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے تو اس طرح تنقیدی انداز سے یہ زبان درازیاں ہوتی ہیں ایسے لوگ حج کو کیا کہیں گے حج تو زندگی میں ایک بار وہ بھی شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے سب پر تو فرض ہوتا ہی نہیں ہے تو جو لوگ میدانِ عرفات میں جا کر روتے ہیں زندگی میں ایک آدھ باری موقع ملتا ہے کسی کو زیادہ بھی ملتا ہے تو ان کے بارے میں ہی کیا کہیں گے کہ زندگی پر گناہ کر کے نعوذ باللہ وہ میدانِ عرفات میں اللہ کو دھوکہ دینے پہنچے تو اگر نعوذ باللہ کسی کا یہ عقید ہے کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے وہ تو ہی کافر اسے جگڑا ہی کیا ہے ہمارا ہی نہیں نا وہ تو اسلام سے ہی گیا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا تو ممکن ہی نہیں ہے نہ ممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا ایسا اللہ تعالیٰ دھوکے میں آنے سے پاک ہے تو یہ ان بے باکیوں سے توبہ کرنی ہوگی بلکہ اگر رات سال میں کوئی ایک بار بھی روتا ہے تو اس کی حسنہ ہوئی ہونی چاہے گے چلو سال میں ایک بار تو روتا ہے ہم تو ایک بار بھی نہیں روتے ہم اتنا ہمارا دل ساختا ہے ہر وقت نہ کوئی روتا ہے نہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہے نہ ہر وقت کوئی روزے رکھ سکتا ہے رمضان میں ایک ہی بار تو روزے فرض ہوتے ہیں وہ بھی دین کے وقت ہوتے ہیں رات کو نہیں ہوتے تو نعوذ باللہ یہ رمضان میں روزے رکھ کے نعوذ باللہ اللہ تعالی کو دھوکہ دے رہے گیا معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ پھر عید کے دو عیدیں آتی ہیں سال میں دو بار ہی تو جمع ہوتے ہیں اتنے سارے مل کر تو کیا یہ سب اللہ کو دھوکہ دینے کے لئے جمع ہو رہے ہیں روزہ نے عید پڑھنی چاہیے کیا ان کو تو یہ مطلب بالکل مو پھٹ لوگ ہوتے ہیں یہ آگے بھیجے گا سوچتے کچھ بھی نہیں ہو اب بول لیتے مخصوص راتوں میں عبادت کی ترغیب احادیث کے اندر آئی یہ پانچ راتوں میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عید کی رات کا مثال کے طور پر جو عبادت کرے گا تو جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا اور شبہ برات میں عبادت کے حوالے سے مخصوص چیزیں آئیں ہیں یوں ہی امام مکھول شامی رحمت اللہ تعالی صبردست تابعی بزرگ گزرے ہیں اور بزرگوں کے حوالے سے خالد بن میدان رضی اللہ تعالی یہ خاص جو بڑی راتیں اس طرح کی آتی تھیں اس میں لوگوں کو جمع کرتے تھے رات جاگہ کرتے تھے یہ تو قدیم سے مسلمانوں کا طریقے کار چلتا ہوا آ رہا ہے بے شک بے شک اگلے کے بھی قلبی احساسات یہ نہیں ہوتے ہوں گے بس بولنے کی خاطر یہ بولتے ہیں بعض جن کے شیطان وسوسے اس طرح کے ڈالتا رہتا ہے تو وہ پھر من الجنتی ون ناس کے اعتبار سے پھر وہ ناس کا کام کرتے ہیں لوگوں کا اور لوگوں کے دلوں میں پھر وہ دوسروں کی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں یہ کیا لگایا ہے بڑی راتوں میں عبادت کر لی بلکہ وہ تو بڑی رات بولتے ہی نہیں اس کو اور باقی پھر پورا سال جو چاہے کرتے رہے ہیں معاذ اللہ گناہ سے تو ہر وقت بچنا ہے عبادت بھی کرتے رہے ہیں بڑی راتوں میں کچھ عبادت میں اضافی عبادت ہوتی ہیں اضافی نوافل کے فضائل بھی ہوتے ہیں بڑی راتوں کے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ عبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ اشارت فرمائیے کہ شب قدر میں کون کون سے عبادت کرنی چاہیے کیا کیا پڑھنا چاہیے سوال آئے اس طرح کا بی بی آئیشہ امی جان رضی اللہ تعالی انہا نے بہرگاہ رسالت میں حرش کی دی کہ میں شب قدر پالوں تو کیا پڑھوں تو اشارت فرمائیے یہ دعا پڑھو اللہم انکا عفوون کریم فعفو انی اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے تو مہربان ہے تو حب العفوہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے تو مجھے معاف کرتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد اللہم انکا عفوون کریم تو حب العفوہ فعفو انی اللہم انکا عفوون کریم تو حب العفوہ فعفو انی اللہم انکا عفوون کریم تو حب العفوہ فعفو انی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی صلو اللہ تعالی کہ لیے راتی ہو جاں اب کریم صلو اللہ تعالی 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 اگر کوئی شخص تو بگرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے بار بار توبہ کرتا ہے اور بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر بھی توبہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے تو ایسے شخص کے لئے کیا حکم ہے برائے مہربانی ارشاہ فرما دیجئے اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے ہر بار اور بتقاضہ بشریت پھر گناہ کر بیٹھتا ہے تو بے شک اس کی توبہ تو قبول ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہی نہیں لیکن توبہ کے حرکان کی طرف توجہ رہے انہیں توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں ہے کہ یہ گناہ تو میں پھر کروں گا تو یہ توبہ ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی سے تھٹھا مسخری ہے توبہ کی یہ شرط ہے کہ توبہ کرتے وقت پورا یہ ذہن مناواؤں کہ آپ میں نے نہیں کر لائیے خلاص انہیں توبہ پر اپنے کیے پر شرمندگی ہو یہ بھی شرط ہے اس گناہ کا تذکرہ ہو یہ بھی شرط ہے آئندہ نہ کرنے کا پورا عظم ایم پورا عظم ہو اس کا یہ ہے سچی توبہ کہ پھر اللہ تعالی سے یہ کہہ کہ میں اب نہیں کروں گا میں رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں تب یہ توبہ ہے تو اب یہ تو بالکل فارغ ہو گیا کہ اب تو میں کرنا ہی نہیں ہے اب پھر گناہ کر بیٹھا ذہن بدل دیا شیطان نے مصفو سے ڈال دیا اس کو تو پھر اسی طرح کی توبہ کرتا ہی نہیں اب نہیں کروں گا تو اگر اس طرح وہ روزانہ ہزار مرتبہ بھی کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت کے خزانے میں کم ہی نہیں ہے وہ ماف کرنے والا ہے لیکن وہی توبہ وہ جیسا میں نے ارز کیا واقعی توبہ ہو ایک حالی موپر ہوں چپت مارنے والی اور کھان کھینچنے والی رسمی طور پر یہ توبہ نہ ہو ہمارے رسمی توبہ ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں لیکن ذہن یہ ہوتا ہے کہ بس یار میں بچ تو نہیں سکوں گا میں تو مجبور ہوں مجھے تو یہ کرنا پڑے گا تو پھر یہ توبہ نہیں ہے پھر تو اللہ تعالی سے یہ تھٹھا مسخری ہے حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ ہے کہ گناہ پھر بھی یعنی کہ کروں گا تو صحیح میں اور یوں توبہ کرنا تو یہ کیا ہے جیسے آپ دنیا میں بھی مثال لیں کہ اگر کسی کو آپ کی کونی آپ نے ماری اور پھر سوری کہا اور ساتھ میں کہا کہ ابھی لات پڑھنے والی آپ کو تو وہ سوری کہا آپ کا قبول کرے گا بہرازی ہوگا وہ ظاہر ہے تو اسی طرح اللہ تعالی کی نافرمانی کی اور پھر ذہن میں کہ میں پھر یہ کروں گا تو صحیح تو اللہ تعالی تو ہمارے دنوں کے حال جانتا ہے تو یہ اس کے ساتھ ٹھٹا مسخری ہوئی مزاق وہاں اس کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں سچی تعبہ نصیق فرمائے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شاہ نے جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر کہتا ہے اے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جتنا رب عز و جل چاہتا ہے بندہ ٹھیرا رہتا ہے اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا بخش دے تو رب کریم جلہ جلالہو فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے اے فرشتو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا پھر جتنا رب چاہے وہ بندہ ٹھیرا رہتا ہے اور پھر مزید گناہ گر بیٹتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے تو رب فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے اے فرشتو گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو میں نے اپنے بندے کی بخش فرما دی یا خدا کی شب کے سجن میں جو گناہ بندے کی 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 ایسا مانگنا ایسا وسیلے سے مانگنا کیسا جائز ہے یا کیسا کوئی عرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دے سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد 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 تیارے بابا جان میرا سوال ہے کیا قرآن پاک میں سب چیزوں کا علم ہے اور کیا اس کتاب میں تبدیل نہیں ہوں سکتی جواب میں سما دیتی ہے بے شک قرآن کریم ہر 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 شئے کا تذکرہ ہے خود قرآن کریم فرماتا ہے تبیان لکل شئی اس میں ہر شئے کا ہر چیز کا بیان ہے اور بے شک اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کی ہم ہی حفاظت فرمائیں گے ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اس لئے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اللہ تبدیل علی کلمات اللہ اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ و سلم صلو علی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد ارشاد فرمائیے کہ عبادت و دعا کی قبولیت میں رزق حلال کا بڑا دخل ہے اور اس کی علم اس کی معلومات بہت کم خواہ وہ اپنی تجارت کرتا ہو یا جوب کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں یا غریب مطلب ٹھیلہ بھی اگرچہ لگاتا ہے جو بھی کام کرتے ہیں کوئی بروکری کرتے ہیں اہترہ طرح کی لوگوں کی پیسہ کمانے کے ذرائع ہیں لیکن حلال رزق کے حوالے سے جتنی معلومات کی کمی معلوم ہوتی ہے اور چونکہ پیسہ کمانے کی دھن بھی ہے مہنگائی بھی ہے تو پورا کرنے کے لئے بھی کمانا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں اور کر کے اپنی دعاوں اور اپنی عبادتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں حدیث مبارکہ یہ ہے کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے اور کو حکم دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی رسول کے لئے مومینوں کے لئے فرماتا ہے اے ایمان والو کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں پھر اس کے بعد رسول کریم نے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے لمبا سفر اختیار کیا تھا اور اس کے بال پراغندہ تھے چہرہ غبار آلود تھا اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا اور یوں کہہ رہا تھا کہ یا رب یا رب اور اس کا کھانا حرام تھا اس کا پینا حرام تھا اس کا پرورش کی گئی تھی تو کہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی تو اس میں ہم کیا درستے ہیں ہمارے سننے والوں کو ناظرین کو حاضرین کو دعا کے عدب میں صرف اس کے حلال بھی ایک عدب ہے کہ وہ حرام روزی جو کھاتا ہے پہنتا ہے حرام روزی سے جو پلتا ہے اس کی دعا نوکری کرنے والا کس طرح حرام کم دن رات محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے پسینہ بہتا ہے تو کیا وہ بھی حرام روزی کمائے گا محنت کرنا پسینہ بہنا یہ شرائط نہیں ہے چور بھی پسینہ بہتا ہے محنت کرتا ہے اگر اس نے حلال طریقے سے نوکری نہیں کی یا کام ہرام ہرام ہی ہے تو اب ملاوٹ والا مال بیشتا ہے دھوکے سے رات دن گلے پھار پھار کے وہ چوک پر مجمع لگاتا ہے لیکن ملاوٹ والا مال بیچ رہا ہے ملاوٹ شو نہیں کرتا دھوکے سے بہت محنت کر رہا ہے رنگ جلا دیا دھوک میں اس نے تو یہ حلال اس کا مالی دو نمبر کا ملاوٹ والا ہے اور یہ اس کو بیچنا پڑ رہا ہے یہ سیل میں نہیں کرتا ہے سیل میں نہیں میں دس جھوڑ بولتا ہے ایک گاہک کے ساتھ بڑی محنت سے جھوڑ بولتا ہے دماغ تھک جاتا ہے اس کا ایسی آئیڈیا سے جھوڑ بولتا ہے یہ کیسے مطلب اس روزی کو ساتھ ستھری روزی ہم قرار دیں گے بہرحال یہ خلال روزی کے لئے تو یہ بھی ایک ضروری ہے کہ بندہ سیکھے علم حاصل کرے کہ حلال کیسے ہوگا حرام کیا ہے خلال کیا ہے جس کو نوکری کرنی ہے اس کو نوکری کے ضروری آکام سیکھنا فرض سیکھنا فرض جو تجارت کرتا ہے اس کو تجارت کے ضروری مسائل جاننا فرض جو خریداری کرتا ہے گاہک بنتا ہے اور ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو گاہک نہ بنتا ہو کچھ نوکر خریدتا ہی تو خریدار جس کو جو گاہک بنتا ہے اس کو خریداری کے ضروری مسائل جاننا یہ فرض ہے آج کون جانتا ہے اللہ ماشا اتنی برکت والی رات اور ایک عشقمان کے قبولیت دعا کی رات وغیرہ وغیرہ جو جو اس کے لئے ہم بیان کریں اب مثال کے طور پر کہ یہ ایک لاکھوں کی تعداد میں دیکھنے سننے والے جمع ہوں آج کی رات کی برکت پر ان کی نظر ہو اور آپ کی مدنی پھول اور اس طرح اسے غلط کام کی اور آج کی رات اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھ ہیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور امید ہے کہ حرام روزی کے دعا کے قبول نہ ہونے اور عبادت کے قبول نہ ہونے کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں تو ایسا کیا آج آپ ان کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا کریں کہ دھارس ہو کہ بس میں یہ کر لوں اور آج کی رات میں زائی نہ ہو جاؤ ایسا کوئی مدری پھول اگر آپ کی طرح ستا ہو جائے اللہ کرے کہ دل میں سوز پیدا ہو تو اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے تو باقی دروازہ کھلا اور اگر آج لیلت القدر ہے زیادہ تر تو یہی امکان ہوتا ہے ستائیس شب کے لئے بڑے اقوالیں بزرگوں کے ستائیس شب لیلت القدر ہے بلکہ حضرت شیخ ابول حسن عراقی علیہ رحمت اللہ الباقی جو فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے بالغ ہوا میرے اپنا تجربہ کہ جب منگل کو میں نے پہلا روزہ پایا تو لیلت القدر میں نے ستائیس شب میں دیکھی اس کو پایا ورنہ ان کا یہ بھی فرمانے کہ میں نے جب پیر شریف کا پہلا روزہ ہوا تو میں نے لیلت القدر اکیس شب میں پائی تو یہ اللہ کی رحمت ہے آج ستائیس شب ہم کو مل گئی بڑے اشارہ ستائیس شب کی طرف تو یہاں تک بعض مفسرین نے تو بڑا عجیب نکتہ ویان کیا کہ سورہ انہ انزل میں لیلت القدر تین مرتبہ یہ لفظ آیا اور لیلت القدر میں نو حروف ہیں تین مرتبہ یہ لفظ ستائیس تو یہ اشارہ اس میں کہ لیلت القدر ستائیس رات میں تو آج یہ رات مل گئی خدا کی خصم ہمارے جیسا خوش نصیب کون اتنی ہماری نصیب داری ہے کہ آج کی رات مل گئی پھر اللہ نے یہ کم کرم کیا کہ آج کی رات ہم کو مسجد میں بٹا دیا ہے جو مسجدوں میں ہیں فیدان ہر اللہ کے بندے اس وقت مسجدوں میں ہوں گے کہ اس کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بھی ہم کامیاب ہیں کہ اللہ نے مسجد میں بٹایا اپنی رحمت کے سائے میں بٹایا اور اپنا ذکر سننے سنانے کے لئے بٹایا کرم کرم رحمت کے بارش ہے اس وقت تو سمجھو کہ رشمتوں کے دریا میں گھوتا زن ہے اب پھر بھی ہم محروم لوٹے تو ہم سے بڑھ کر ون نصیب کون تو اس لئے مایوس نو اگر مدنی چینل پر بھی ہیں تو چلو یہ مدنی چینل پر بھی اچھ نیت سے اگر آپ یہ سب سن رہے تو یہ اس وقت اب عبادت ہی میں مجھگور ہے یہ عبادت ہے نیکی کی دعوت دینا نیکی کی دعوت سننا نیکی کی بات سننا سنت بھرا بیان سننا جو کہ درست بیان ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں تو یہ سب عبادت ہے ثواب کے کام بلکہ صحیح بات ہے نفلوں سے افضل نہیں کام کیا بہت افضل کام ہی کہ ہماری آخرت کی کتنی اصلاح ہو رہی ہے ہمارے اعمال کی کتنی اصلاح ہو رہی ہے اور آخرت کی بہتری کا کتنا سامان ہم کو مل رہا ہے تو حمد کی جی سچی توبہ کر لئی کہ بس آج سے رشوت لینی نہیں ہے جتنا ملاوٹ والا مال ہے جو بھی ملاوٹ والا میرا بچا ہوا ہے یہ کہہ کر بیچوں گا جب کہہ کر بیچیں گے تو گنا نہیں ہے کہ مثال کے وہ کھچڑی کے جو چاول ہوتے کنگ نہیں یہ ہر دسمہ چاول کنگ نہیں میں مکس کر دیتے پتہ نہیں چلتا وہ باسمتی ہی نظر آتا ہے لیکن دھوکہ ملاوٹ میں بول دوں گا اس میں دس پرسن میں ملا تھا میں توبہ کر چکا ہوں چلو یہ بھی نہ کہیں کہ میں ملا تھا بھلے تھوڑا گا باتیں بنائے گا الٹی ستی باتیں بھی کرے ہو سکتا ہے تانے بھی دیں چھوڑ کے چلا بھی جائیں معاف کوئی مشکل نہیں بھلے چلا جائیں آپ بھوکے نہیں مر جائیں گے آہستہ آہستہ امیج بن جائے گا لوگوں میں یہ آپ صحیح ہو گیا یہ ماشاءاللہ ملکل یہ صحیح بتا دیتا ہے پرواہ نہیں کرتا گا چلا جائے تو ایسا امیج بنے گا کہ لوگ ہنکھیں بند کر آپ سے صدہ کریں گے اور انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی مالا مال ہو جائیں گے آپ کر کے تو دیکھیں اچھا یہ بھی ذہن میں ہے کہ اس طرح جتنا دھوکہ کر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے توبہ کے ساتھ ساتھ اتنی رقم ان کو ادا کرنی ہوگی یہ ضروری ہے کہ اب چوری کر کے آدمی توبہ کرے تو چوری کا مال دینا بھی تو پڑے گا رہا دکیتی کر کے توبہ کرے تو دکیتی کا مال بھی دینا جس سے کچھ بھی تو ان کی معافی تو مانگنی پڑے جس کا بھی آپ چھینیں گے اس کو ٹینشن ہوگا دہشت بیٹے کی خوف زدہ ہوگا بہت تکلیف ہوگی ان تکلیف کی معافی بھی مانگنی ہے اللہ سے تو توبہ کرنی ہی ہے ان سے معافی بھی مانگنی ہے اور وہ جتنا بھی چھینہ وہ لوٹانہ ہوگا چلو ابھی نہیں یہ فنا ہوگیا ہلاک ہوگیا تو اب اس سے مولت لینی ہے کہ میں انشاءاللہ کبھی بھی بر دوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ کی گریہ اوزاری اور خوف خدا دے کر وہ معافی کر دے آپ یہ ہے تھوڑا دشوار یہ کرنا ہوگا یہ اس کو تلافی بولتے کہ اس طرح کے کاموں میں تلافی کرنی ہوتی ہے جس میں دوسرے کی حق تلافی کی ہو کسی کا حق دبا لیا ہو تو دھوکے سے جو مال ملا و ٹوالا دیا تو جیسے نوے پرسند صحیح دیا دس پرسند غلط دیا تو یہ دس پرسند میں جو پیسے خالص مال کے جو لیے تھے دس پرسند میں اس کا کچھ پرسند بنتا ہے اس آدمی کا آپ نے زیادہ دھوکے سے لے لیا وہ اس کو ادا کرنا ہوگا ہمت کی ہے اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے آج کی رات بار بار ملتی نہیں ہے ایس سے ہزاروں افراد دنیا میں سب سمجھتے ہیں روز ہی ملتے ہم میں کتنے ہوں جن کے گھروں میں خاندانوں میں رشتہ داروں میں وفات ہوئی ہوگی کئی موتقیف ہم تو سنتے رہتے ہیں یہ اپنے موتقیف ہوا تھا وہ ایک مہینے کا بیچار کا حدثہ ہوگی ہم تو سنتے رہتے ہیں اس طرح یہ خبر کبھی کبھی یہ ہزاروں ہیں اب یہ ہزاروں موتقیف ان فیضان مدینہ میں جمع ہیں اب یہ سوفی صدی آئندہ سال ہوں دنیا میں یہ کنفرم تو نہیں ہے آپ میں سے کوئی مائنس ہو سکتا ہے میں خود مائنس ہو سکتا ہوں زندگی کا کس کی بروسہ کوئی گارنٹی نہیں ہم اللہ سے ڈرتے اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہم آجزی کرتے کہ بولا ہمیں معاف کر تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیو میرے مدنی بیٹو اللہ معاف کرنے والا معاف ہی مانگ تو اپنی زندگی آج سے نئی شروع کرو زندگی کرلو کہ میں ہوں نمازیں آقا کی سنتیں ہیں بس میں نے بہت گناہ کر لی ہے میں نہیں کروں گا گناہ میں باز آیا میں توبہ ہوں کسی کو دم کی دی کسی کو سپڑ مارا کسی کو کسی کا دل دکھا گورا گورا جھڑکا بلا اجازت شرعی جس کو بھی تکلیف پہنچ معافی ماں باپ سے بھی معافی بچوں کی امی سے بھی معافی ہاں ان کو بھی اگر ظلم کیا ہے تو یہ نہیں کہ وہ سر پہ چڑ جائے گی وہ سر پہ نہیں چڑ جائے آپ یہ خدموں میں آئی گی آپ دیکھیں دوسری آپ روتے ہوئے معافی تو مانگے ہے ایسی سیٹ ہو جائے گی کہ یہ اب صدر کے آیا اور ایسی آپ کا گھر چلے گا کہ مدینہ اتنے اوڑے گا امن کا گیوارہ بن جائے سب سے معافی مانگ بائیوں سے بہن سے ماں باپ سے دادا دادی نانا نانی اڑوس پڑوس سب سے معافی مانگ پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے آپ کے اس انداز بھی ہے کہ مدینی محول تو ہے یہ بتایا تو سب ماشاءاللہ جو بھی بتا جا رہے اب وہ اثر قبول کرنے والا دل چاہیے اللہ کرے کہ ہمارا دل اس کو قبول کر لے اللہ کرے اللہ کرے ہمارا دل نرم ہو جائے وَاللہ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَ جَلَّ اگر اس کے بعد ظاہر ہے کہ انشاءاللہ بھی ذکر بھی ہوگا دعا بھی ہوگی اور قرآن دازی کے بھی اعلانات ہونے باقی ہیں ماشاءاللہ عمیل سنت نے ہمیں اس کے حلال کے حوالے سے اور یہ توبہ کے حوالے سے بھی اشارت فرمائے ایک بڑی تعداد آج کی رات مدنی چینل پر بھی ہوتی ہے دعوت اسلامی کے اشتماعات میں بھی ہوتی ہے کہ حالات درست نہیں حالات درست نہیں محول اچھا نہیں حالات اچھے نہیں یہ سمجھے کہ ہمارا آئے دن کا موضوع ہے اور ہر کوئی دعوت اسلامی کے مدنی محول میں کہتا بھا ہم کیسے آئیں وہ یہ ہے وہ ہے اب جو اس وقت دیکھنا سننے والا ہے آپ کو چاہے وہ اسلامی بھائی ہیں اسلامی بہنیں ہیں یہ بتائیے کہ حالی حالات بڑے ہیں حالات خراب ہیں محول خراب ہیں اس کا رونا رونے سے درست ہو جائے گا یا ہم سب کو اس کے لئے اپنا کوئی حصہ ملانا پڑے گا تو ہم میں سے کون کیا حصہ ملائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب اعلان فرمایا اس وقت جو حالات تھے اس کا تو کروڑوہ حصہ بھی اس وقت خراب حالات نہیں وہ تو خون کے پیاسے تھے جب وہ حالات تبدیل ہوئے سرکار کے کرم سے اور یہ انہی کا زمانہ ہے پیارے آقا کا ہی زمانہ ہے ان کے غلاموں کا زمانہ ہے تو حالات کیوں بدل نہیں سکتے کیا یہ کرم نہیں ہم پر کے ان کا کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہیں تو یہ ذہن میں رکھئے کہ معاشرہ جو ہے نا وہ فرد سے بنتا ہے اور ایک ایک فرد کی اصلاح ہوگی تو یہ معاشرے کی اصلاح ہوگی اب اگر سارے ہی حالات کیسے سہی ہوں گے آخر کچھ تو کر رہا پڑے گا نا بغیر کیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اب جیسے کہ تنگ دستی ہے گھر کے حالات خراب ہیں مالی طور پر بہت پریشانی فاقہ فاقوں پر نوبت پہنچی ہے ایسے حالات خراب ہیں تو کیا اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کوئی بیٹے گا کہ حالات خراب ہیں حالات خراب ہیں کیسے کہاں کمانے جاؤں کوئی نوکری نہیں رکھتا کوئی پوچھتا نہیں ہے آخر مطلب بندہ جدو جہد گھر کے دو پیسے گھر پہ لے ہی آتا ہے تو کیا ہوا یہ کوشش سے کوشش میری طرف سے اور تکمیل اس کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا یہ آیت نہیں ہے یہ محاورہ ہے کہ میری طرف سے کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے گی تکمیل ہوگی مکمل ہوگا میرا کام تو اس طرح ہم کوشش کریں گے جس کو کوشش کہتے ہیں خالی چاہنا کوشش کرنا نہیں ہے کوشش کریں بھوک لگی ہے بھوک لگی ہے بہت چاہتا ہوں کہ کھاؤں بھوک لگی ہے پیت بھرے گا نہیں جب تک نوالہ اٹھا گر موں میں رکھیں گے نہیں کوشش کام کرنے سے ہوا سچی باتیں جب دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا ہم کو پتا ہے کہ حالات کیسے تھے آپ لوگ تھوڑی تھے میرے پاس کیسے حالات یعنی کہ اس وقت تو مجھے بھی تصور نہیں تھا کہ مطلب یہ سب ہو جائے گا خدا کی قسم تصور بھی نہیں تھا اللہ کی رحمت ہوئی کہ ایک ایک آتا گیا کاروہ بنتا گیا کرونوں تک پیغم پہنچ گیا آپ کے سامنے تو کیا وہ کوشش اس سے پہلے واقعے ہم بھی اسی دگر پڑتے ہیں کہ حالات بہت خراب ہیں بہت خراب ہیں حالات کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنا چاہیے یہ نہیں کرتا کام وہ نہیں کرتا کام یہ نہیں کرتا کچھ کرنا چاہیے ہم بھی اسی طرح کہ سوچا کرتے تھے باتیں کرتے تھے آخر جب اللہ نے توفیق دی اور ہٹ جاؤ ہم کریں گے کام اللہ کی رحمت ہو گئی اس کے کرم سے وہ اسی نے کیا ہم نے کیا کیا تو آپ ایسا نہ کریں مجھے بس مجھے پرانی ایک بات یاد آتی ہے مجھے میں تھال بہت پیدے سے مذہبی زین بہت تھا میں دنیا سے بھرکو لیا دیکھے میرا نرالانداز تھا پائنچے اونچے رکھنا ٹکنوں سے سنت ہے ظلفے رکھنا داڑی آئی جب سے رکھ لی تو کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ یار معاشرے کے ساتھ ساتھ رہو معاشرے کے پیچھے پیچھے آپ کو بھی چلنا چاہیے میں نے کہا نہ مرد ہے وہ جو اس معاشرے کے پیچھے چلے مرد ہوئے گے جو معاشرے کو اپنے پیچھے چلالے اس طرح اس طرح کے مفہوم کا آپ تو خیر الفاظ تو تھوڑے آگے ہیں مجھے بولنا اس طرح کے مفہوم کا کچھ جملہ میرے موہ سے نکل گیا تھا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ معاشرہ اس سے ہکیں بند کر کے چل پڑے گا تو اس کا معاشرے میں ہے تڑپ ہے لچک ہے وہ نہیں کہتا جس کی لاتھی اس کی پھین یہ معاشرہ چلنے کے لئے تیار ہے یہ معاشرہ اللہ کے دروار میں جھکنے کے لئے آج آتے ہیں مسجد میں اس سے بے شمار لوگ ہیں کہ واقعی ان کو بولتے ہیں مسجد میں آج آتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں ہم سب اگر مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ صحیح ہو جائے گا خالی چاہنے سے خواہش کرنے سے نہیں ہوگا کرنے سے ہوگا ہر فرد اگر یہی ذہن بنا لے کہ میرے گھر کا ایک ایک فرد بس انشاءاللہ نماز پڑھے گا میں پیر پکڑ لوں گا بڑے بھائے کے پاؤں پکڑ لوں گا ابو کے پاس پاؤں پکڑ کے رو ہوں گا کہ ابو نہیں اب آپ نماز پڑھیں گے ابو نہیں اب آپ نماز پڑھیں گے داڑی کے لئے مت رونا فیلال یہ شاید مشکل ہو جائے گا ان کے لئے نماز ہو سکتا ہے کہ ان شروع کر دیں پھر داڑی بھی رکھ لیں گے انشاءاللہ داڑی بھی واجیب ہے حرام ہے منڈانا ایک میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ آپ نماز سے شروع کریں کہ نماز پر بندہ جلدی آ جاتا ہے عام طور پر فجر میں بھی ان کو جگہ ہے کریں سب کچھ کریں لیکن اپنا کردار بھی ستھرا رکھنا اوہ اڑے مار دوں گا موہ توڑ دوں گا گھر میں بہن کو ہاتھ رکھ دیا بھائی کو ٹھوک دیا تو وہ ہاتھ جوڑ کے چھوٹے سے بھی ہاتھ جوڑ کے جا کے معافیاں مانگنی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گھر جو امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ سب نمازی بنیں گے جب سب نمازی بنیں گے تو نماز کی برکتیں کوئی کم توڑی ہیں انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منعہ کرتی ہے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صلو علیہ الحبیب حلق یہ مدینہ منورہ اور بغداد شریف کی ٹکٹ حلقہ نمبر 182 سردار آباد ناصر مشمود بن محمد رفیق ناصر مشمود بن محمد رفیق سردار آباد ناصر مشمود بن رفیق سردار آباد 182 حلقہ حلقہ نمبر 78 عباس احمد والمنصف احمد مرکز الاولیاء حلقہ نمبر 92 ڈہر کی نور حسن بن واحد بخش حلقہ نمبر سو شیخو شیخو فورا طویب بن رحیم دین شیخو فورا محمد طویب بن رحیم دین حلقہ نمبر 167 باب المدینہ شبیر بن نیاز احمد باب المدینہ شبیر بن نیاز احمد باب المدینہ شبیر بن نیاز احمد حلقہ نمبر سیبن باب المدینہ سفیر احمد بن عبدالعزیز صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ اقلاق کا تہجیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ